مجھ جیسا بندہ بھی بات کرتے ہو ڈر رہے جس کی اپنی بیر کئی لاکھوں کی گاڑی کھڑی ہے مجھ جیسا بندہ بھی بات کرتے ہو ڈر رہے کلپ بننا ہے سامنے بیٹھا کو بندہ سوچ رکھ اللہ بھی لگنی مولوی وریبا نے بنے اپنا رونا رونا میں رونا نہیں رو رہا میں ایک دکھ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں خدا کا واسطہ کوش کرو تھوڑی سی ہے کسی میں جرت کوئی ڈی سی کے آگے بھی کر جائے سنوں آئے نہیں تو میں کیوں آئے تو قرآن پڑھ دے نہیں تو میں کی پڑھ دے یہ کیا مگرم میں کلامِ بولے شاہ پڑھتا ہے یا کیا یہ کیا آئی شاہ میں آئی وارہ شاہ پڑھتا ہے یہ نہیں فجر میں تجھے سناتا وَالْفَجْرِ بَلَيَا لِنْ آشْرِ سونے کپڑے ہی مزرے بہترین علیہ ہو تاکہ دیکھ اگلے بندے کا دل کرے سونی گاڑی ہو سونی پگ ہو سونی گاڑی ہو سونا کوٹ ہو تو ہی دون جی طرح مولگی تیار ہو یہ تو ہی پھر گلان کر اللہ کفندے مولی ساتھ چنگی گاڑی لے لن تو ہی پھر گلان کر اللہ کفندے بھئی عجیب بات ہے ایم این ای کی گاڑی سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جس نے حضور کے ممبر پہ بیٹھنا اس کی گاڑی چھپتی ہے آپ کو آپ ایم پی اے کے پروٹوکول تو مانتے ہیں جس نے حضور کے مسلمے پہ کھڑے ہونا اس کا کوئی پروٹوکول نہیں وہ ٹوٹی چوتی پا کے آئے وہ پاتے کپڑے پا کے آئے اے سی کا پروٹوکول ڈی سی کا پروٹوکول تو جس نے حضور کے ممبر پہ پھر وہی بات آگی جو حضرت فرما رہے تھے مولوی ہیں بڑی شان ہوگی ڈی سی کی آپ کے والے سے بڑی آپ توب سمجھتے ہوں گے اے سی کو میں کہتا ہوں سارے زمانے کے ڈی سی ای سی کٹھے ہو جائیں ایک عالم کے پیروں کی دھول کو نہیں پہنچتے کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے کسی عالمِ باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا جس کو دیکھنا ہوں حضور کو دیکھنا ہوں اس کی گاری چپتی ہے تمہیں اوہ خدا کا نام لو بذلو زمانے کو تھوڑا اپنے علماء کو اچھی حالت میں دیکھو خواہش کرو جس نے حضور کے ممبر اور مسلح پہ کھوڑا ہونا ہے وہ آروا لے سے زونہ ہو مولوی گڑی لے لے سارے ملے انہوں تکلیف ہوں لگ بندی وہ میرے ایک دوست ہے انہوں نے پی اے ڈی ماشاءاللہ کر لی مجھے کہنے لگے حضور صاحب وہ یونیورسٹی جانا ہوں دے سارے اڈی اڈی ہیں مہنگیاں گڑی ہیں انہوں نے مہنگیاں گڑی ہیں دے انہوں نے مہنگیاں کل نہیں موٹر سیکل دے جاننا وہ بچے بھی میں انہوں کا کھنی سمجھ دیا ہے تو کوئی ذرا کوئی گڑی دا کرو میں حضورت کول کنے کے جی انہوں نے کہا حضورت کو تین کلہ کھوڑا ہے کول میں چلو باقی میں کہنا کسے انہوں وہ کہا کوئی آکھ نہیں انہوں سات کلہ کھوڑی مہران لے دی تھی وہ جناب کوئی اگلے ہفتے پھیر آگے میں حضورت جی ان کی ویادی کہ میں حضورت جی کمیٹی نے تنہا کڑا شنہ کا مولوی تو میری بڑا ندھ گھڑی لے یہ ہے کتے جائیے یار یار کو خدا دا خوف کھاؤ تھوڑا جائے کو خدا دا خوف کھاؤ تھوڑا جائے کو خدا دا خوف کھاؤ تھوڑا جائے کو سنیوں اللہ بلنا اللہ وہ یار کو جائے وہ یار سارے یو فون والے بھی منیجر کو گاڑی دے میں سرکاری خطیب ہوں میں گیپ کو کا خطیب ہوں ہمارے ایسی صاحب کے پاس اونپا میں کلپ بھی ہے کہ ایسی صاحب میں نہ لڑپن ایسی صاحب کے پاس ڈالا ہے بڑا نوی لاکہ ڈالا ہے ہمارے جتنے ایکسی ہیں ہیں نا وابڈا کے سب کے پاس حضورت جی جیل لائے ہمارے جتنے حضورت جی وہ ہے نا ایس ڈیو ان کے پاس حضورت جی کلٹس ہے یہ وکرہی میک میں جب مولوی پلےوں میں لے لے تھے انہوں بھی نہیں پرداشت حضورت جی یہ وکرہی ہے حضورت جی ہم چارہ پلوں بھی لے تھے انہوں نہیں پرداشت کر اور بھائی خدا کا واسطہ اس انگریز کے بناوے نظام سے باہر نکلو ہاں نکلو اس انگریز کے بناوے نظام سے اپنے علماء کی خدمت کرو حضورت میں تھے حضورت اوزر میں رہا ایک بڑا بیلی یہ وہاں گناہ لڑپے حضورت وہاں کو پتہ پچھوں پورا ٹراکی لتھا ہے میں سردے کاری اندھا تھے وہاں سردے اپنے کاری کوئی نہیں رہے وہ مجھے بڑے فخر میں ماشاءاللہ تین لگ خدمت کیتی ہے وہ مصرو کاری آئے سنو انہوں نے گھر میں پروگرام ماشاءاللہ تین لگ خدمت کیتی ہے تمہیں حضورت جی نا پیچھے فجر پڑھ دے انہوں نے کی نہیں کیتی حضورت تو قرآن پڑھ دے نہیں تو میں وہ فجر جی کلام بلے شاہ پڑھ دا ہے خدا کا خوف کھاؤ کوئی بندے کے پتروں والی باتیں کرو وہی مصرو آئے نہیں ایو چارہ کتوں آئے کوئی خدا کا ظلم دیکھو وہیار چار جمعے پڑھائے پانچ نمازیں پڑھائے جنادے پڑھائے دو عیدے پڑھائے ناتھاں ایک گھنٹے کا چالیس لے جائے ایک ناتھاں وہ بھی ہے جو ایک گھنٹے کا دھائی ناغ بھی لے جاتا ہے وہ ظالم ہیں ناظر تے سال بھی لیٹائلہ کا بڑھنا دا ہے ہاں گوہ سڑھ رہی دے خدا دو واسطہ عوش کرو تھوڑی جی بہت عالی سیڑ تھی تم نے اس کو عام سے عام بھی نہیں رہنے دیا بہت عالی سیڑ تھی جناب سیدن عمر فاروق فرماتے ہیں اگر شریعت میں جائز ہوتا میں لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ علماء کی شان و شوقت کیا ہے ان کو سونے اور چندی کے برتنوں میں کھلاتا جو خاص سے بھی خاص تھا تم نے عام سے بھی عام کر دیا اوہ بابا حضرت جنہوں کارنو اچھی کھنگڑ بھی نہیں دن دی ہر نماز تو بات مولی صاحب نہ لڑتا ہوں ہاں بھئی ہے کسی میں جرت کوئی جا کے حضرت جی ایسا جو سے لڑے ہے کسی میں جرت کوئی ڈی سی کے آگے بھی کر جائے بھئی تم نے خود ہی انداز اس طرح یہ نہیں کہ تم نے علماء کے ساتھ یہ کیا ہے ہمارے پورے پاکستان کا علم کے والے سے مداد ہی ہے ایسی کا اور ہیڈ ماسٹر کا دونوں کا ستار ماں سکیل ہے ایسی کا ہیڈ ماسٹر کا دونوں کا ستار ماں سکیل ہے ایسی کا پروٹوکول دیکھو اور اچھا رہے ہیڈ ماسٹر دیالت دیکھو یہ نہیں کہ تم نے علماء کے ساتھ کیا ہے تمہارا مداد ہی یہ ہے تم نے علم کے ساتھ ہر جگہ یہ کیا ہے ایسی کا پروٹوکول دیکھو اس کا گھر دیکھو اس کی گاڑی دیکھو اس کے ساتھ پروٹوکول دیکھو اور ایڈ ماسٹر مجھے رس ایکل دے مجھے اس دن اپنے ایڈ ماسٹر سا مل پڑے بڑی یہ نہیں یہ تم نے علم کے ساتھ کیے یہ ہے نہیں حضرت جی علم دوست بنو قدردان بنو علم کے حضرت جی پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا ممبر اور مسلح نہیں تڑے خیال نا اس قوموں بڑا کو خدمت دا شوک چڑ گیا جڑے سارے ہی آنے ڈاکٹر بنانڈے ہیں سارے انہوں پتا ہے حضرت جی ایچو لگ دی ہے ایچالیز آر تنہا ہاں جی سب کو پتا ہے ایمو ہوتے ہی ستر آر تنہا جڑا رات ہوں اپنے کلین جو کٹھا کر کے لیا ناو اکھرا اور مولوی اوہی آٹھ سال لگ دی نہیں ہوئی آلم بندے ہیں حضرت جی تو انہیں کیا قدر کی اس کی بڑا ہزار سولہ ہزار تو باہر کھڑا چوکی دار بھی لے رہا ہے جس میں حضور کے ممبر پر کھڑے ہونا ہے جس میں حضور کے مسلح پر کھڑے ہونا ہے بڑا ہزار دے رہا ہے تم اس کو اللہ حضرت مجھ جیسا بندہ بھی بات کرتے ہو ڈر رہا ہے جس کی اپنی باہر کئی لاکھوں کی گاڑی کھڑی ہے مجھ جیسا بندہ بھی بات کرتے ہو ڈر رہا ہے کلپ بننا ہے سامنے بیٹھا کو بندہ سوچ رکھ اللہ آبی لگانی مولوی ریبانے بنے اپنا رونا رونا میں رونا نہیں رو رہا میں ایک دکھ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں خدا کا واسطہ کو شکر تھوڑی سی تھوڑی سی ہوش کر یعنی جو مصر ہوں آئے نہیں تو میں کیوں آئے تو قرآن پڑھ دے نہیں تو میں کی پڑھ دے یہ کیا مغرب میں کلامِ بولے شاہ پڑھتا ہے یا کیا اس کا قرآن قرآن نہیں ہے خدا دے بندو قدر کرو قدر کرو اپنی مسجدیں آباد کرو اپنے مدرس سے آباد علم کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت پاکستان کو تربیت اور میں قبلہ صاحب آپ سے برکت لے کے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے حضرت صاحب قبلہ صاحب دکھ ہوتا ہے اپنی آلت دیکھ کے تین گھنٹے کی سونی معفل باچہ دریجی چولاند ہے کشاپر لین لی اس قوم میں سارا کو جی پولٹر رہا ہے دکھ ہوتا ہے یار پچھتر سال بعد بھی ہم ابھی یہاں کھڑے ہیں وہ اللہ کے بندوں وہ چاند پہ چلے گئے وہ مریخ پہ چلے گئے وہ آسمانوں میں دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں ٹیوٹا ان کی ہنڈا ان کی سوزو کی ان کی اوڈی ان کی تمہارا کیا ہے آئی فون ان کا سامسنگ ان کا اوپو ان کا اور تم نے کیا کیا پچھتر سالوں میں مرسڈیز ان کی فراری ان کی تم نے کیا کیا کوکو گولا ان کی پیپسی ان کی تم نے ہم نے کیا کیا پتر نوجوان بیٹھے ہو سارے پوچھ رہو میں تم سے اٹھو یا رب اور بس نیت کرو کہ میں نے کچھ کرنا ہے کروانا پھر اس کا کام ہے ادھر جی اٹھو نکلے ہیں نا ویسی صاحب دیکھو اللہ نے کتنی عزتیں دیں تھوڑی عمر میں نکلو بھتر اٹھو کچھ کرنا ہے ہم نے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پچھتر سال بعد آج بھی ہم یہاں کڑے ہیں مسجد ہوگی تین گھنٹے کی محفل ہوگی تلاوت ہوگی ناد خان ہوں گے بڑا عالی بیان سنا ہوگا چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے کوم سارا کچھ ہی بھول جائے گی دکھ اس بات پہ ہوتا ہے یہاں تو اس طرح ہونا تعلان ہو بھئی آج آسمان سے پہلی بار چاول اتر رہے ہیں کھا کے جائی ہو اور روز کرانچے چاولی کھان دے ہو دکھ اس بات پہ ہوتا ہے چلو پہلی بار اترتے ہیں پھر میں سمجھا لے تو ہی پہلی بار آئے ہیں اللہ پہلی بار اتر آئے ہیں تمہیں پھر بھی اس گھر کی بے عدوی کی اجادت نہیں ہے لیکن کیا ہے ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں اس لیے اٹھو نکلو حضرت کچھ کریے حضرت جی کچھ کریے پتر اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں اسلام کے لیے کچھ کریں اٹھو اندوائیں کر رہے ہیں یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھی کیا پہلے ساتھنے آسمان سے آیا تھا بھی بھیج گیا تیسرے آسمان سے آیا تھا سارے ماں انہیں جانے تھے بس پتر اتنا کرو خود میں کوالٹیاں پیدا کرو اس دفعہ محمد بن قاسم کا اور تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا پتر سیٹے خالی ہیں بندہ ہی کوئی نہیں سلاہ الدین یوبی کی سیٹ خالی ہے کس کو دی جائے مجھے جس کے کھاتے میں کوئی نماز نہیں جس نے قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھا جو والدین کا بے عدب ہے جس کی رات موبائل پہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے گزرتی ہے مجھے سلاہ الدین یوبی کی سیٹ دی جائے جس کا مقصد ایک مکان ہے جس کا مقصد ایک عورت ہے جس کا مقصد ایک عورت ہے کچھ نوکری ہے کچھ بچے ہیں ہمیں دی جائے خود میں کوالٹیاں پیدا کرو وہ تو تیار ہیں سلاہ الدین یوبی بنانے کو صدا نہیں دی ایک والنے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کسے نے لنڈن جانا ہے کسے نے مریقہ جانا ہے کسے نے یورپ جانا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھائیں کسے کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں بس آخری آخری بس میں اب اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا پھر با اتنا ہی کہوں گا دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی ساڑ چھڑے ہیں سارا کو جید جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نکلو یہ آگا اور اس قوم کی بد قسمتی ہے اسی سارے نوکروں نے پڑھن دے دیا سچوید اسی ہو بھئی کہا کے ہو نوکری نہیں پڑھن دے دے نوکری نہیں پڑھن دے دیا تو پتہ جو قوم نوکروں نے کے لیے پڑھے پھر اس کو عروج تو نہیں نہ دی جاتے جو قوم نوکروں نے کے لیے پڑھے اس کو نہیں عروج دی جاتے علم حاصل کرو اور میں میرا دل دکھتا ہے مسافر آدمی صبح میں جلم گیا دوپیر کو عزیزی امن آباد روڈ پہ مسافر لوگ ہیں عزیزی بہت کچھ دیکھتے ہیں میں جب گزرتا ہوں نا وہ لکھا ہوتا ہے آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع یوکے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع دل کٹتا ہے ہم کیوں کینیڈا جائیں ہم آسٹریلیا کیوں جائیں ہم یوکے تعلیم حاصل کیوں کرنے جائیں ارے جن کے پاس علی ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے لوگ ان کے پاس آتے ہیں لیکن میں کہوں گا فتوہ دینا تو دے لو جو مردی مجھ پہ پتر علی صرف ناروں میں ہیں علی صرف حضرت جی ہماری زبان پہ ہیں نہ علی دل میں ہیں نہ علی کردار میں ہیں جس دن علی تمہارے دل میں جس دن علی تمہارے کردار میں آگئے اس دن تمہیں اسٹریلیا نہیں جانا پڑے گا اسٹریلیا والے آکے کہیں گے علی والے ہو سانو پڑا ہو ہاں علی مجھ پڑے گا